کامیاب جماعت کونسی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے گی آپ اس کے لیے جو جواب حضور نے دیا ہے وہی سن لیے مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ جو لوگ اس طریقے پر ہوں گے جو میرا طریقہ ہے میرے اصحاب کا ہے وہ ہے اصل میں جو نجات پانے والے ہیں لیکن اس کو آپ صرف نماز کے مسائل یا طہارت کے مسائل تک محدود نہ سمجھئے سب سے بڑی سنت محمد الرسول اللہ کی کیا ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں رفعہ دین میں اختلاف ہے ہے یا نہیں ہے اختلاف ہے بہت سی اور سنتوں میں اختلاف ہے ایک سنت وہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہو جو ساری عمر آپ نے کام کیا اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہود اس میں آپ کو پاگل بھی کہا گیا مجنون بھی کہا گیا آپ پر پتھراؤ بھی ہوا تین سال تک شہب بنی حاشم کے اندر آپ نظر بند رہے اور آج کیا آپ جیل پر قیاس نہ کریں جیل میں تو کھانا ملتا ہے اور ایک کلاس بی کلاس کے لیڈر لوگ جب آتے ہیں جیل سے تو معلوم ہوتا ہے جسم بنا کے آئے ہیں لیکن وہاں کیا تھا ٹوٹل بین کوئی کی کھانے کے اندر نہیں جا سکتی پھر آپ کو معلوم ہے آپ مجروح ہوئے ہیں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں تو اس اعتبار سے یہ ہے ما عنا علیہ وآصحابی حضور کا طریقہ تو یہ تھا لین کو غالب کرنے کے لیے بھوک آئے غزوہ عذاب میں کیا حال تھا فاقوں پر فاقے اور اس حالت میں حکم ملا گئے خندق کھو دو کمر دوری ہوئی جا رہے یہ فاقے سے تو پتھر باندھ کر اپنی چادر سے پیٹ کے اوپر کس لیا ہے تاکہ کمر دوری نہ ہو جائے جب ناقابلِ برداشت ہو گیا حضور کے پاس آئے حضور اب ناقابلِ برداشت ہے دیکھئے ہم نے اپنی پیٹوں پر پتھر باندے ہوئے آپ نے کرتہ اٹھا کر دکھایا دو پتھر باندے ہوئے تھے یہ ہے مَا عَنَ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي اس لیے کہ جو آیت آئی ہے جو ہماری صیرت کی تقریروں کو مزین کرتی ہے وہ کیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسْلَةٌ یہ اصوہ حسنہ کیا ہے صرف مسواک ہے صرف شلوار کو یا پاجابے کو ٹکھنے سے اوپر رکھنا ہے وہ بھی ہے ٹھیک ہے سنت ہے جو کرتا ہے اچھا کام اصوہ حسنہ تو آیا ہے غضوہ احضاب کے زمن میں وہ آیت آئی کہاں ہے غضوہ احضاب کے زمن میں آئی تو یہ اصوہ حسنہ جو ہے جو لوگ اس کو اختیار کریں گے وہ ہوں گے جو حضور کے ساتھ جنت میں جائیں گے